لو جی اس سے یہ بھی ذر نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ قیدہ ہے کہ جتنے اہل ایمان ہیں اور نبی ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ منافق کون ہے بیچ میں سے اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب تک صورت نازل نہیں ہوتی نا تو اہل ایمان کو نہیں پتا چلے گا اور یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا راز اہل ایمان پر کھول نہ دے تو اللہ نے اپنا قیدہ کیا بتایا کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے جب تک کہ میں بتا نہ دوں تب ہی یہ بات ہو رہی ہے نا کہ منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں منافقین کا بتا دیا جائے تو یار وہ اگر لوگوں کے دلوں کے حال جانتے تھے ان کے بابے اور یہ کہتے ہیں کہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو بابے تو دلوں کا حال جان رہے ہیں اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ سے منافقین ڈھرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نہ ناظر ہو جائے جہاں پہ کاملالیمان صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون منافق ہے کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے